ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے سی ڈی روم کے بارے میں جس کے اندر آپ کو سکرو نہیں دیئے ہوئے تھے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے اوپن کر رہیں گے جیسے کہ آپ اس ڈرائیو کو دیکھ سکتے ہیں سی ڈی روم کو تو اس کے اندر جو ہے وہ سکرو وغیرہ نہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اور سکرو کو اور ہم اس کو کس طرح سے اوپن کریں گے تو اس کے بارے میں ہم سکھیں گے اور اس کو اوپن کریں گے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ہم دوسری سی ڈی روم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نٹس وغیرہ دیئے ہوتے ہیں آپ پہ دیکھتے ہیں سکرو لگے ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم سمپل اس کو سکرو کو اوپن کر لیتے ہیں اور ہمیں ڈی ویڈی جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس ڈی ویڈی روم کے اندر سکرو کی کوئی نہ کچھ جگہ دی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے پر لکھا ہوئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ اس کو ایسے کر کے کھول سکتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہوگا آپ اس کو ڈیمج کر لیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تو اس کو کس طرح سے اوپن کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ اس کو اس ٹرک کی مدد سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے پاور سپلائی کے مدد سے بھی اس کو اوپن کر لیجئے پہلے آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے سلائیڈر کو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو لوک لگے ہوئے ہیں آپ نے بڑے دھیان سے اس کو اوپن کر لینا ہے تاکہ ڈیمج نہ ہو یہ دیکھئے لوک آپ آسانی سے اس کو ایک دفعہ جو ٹرائے کریں گے تو ایزیلی آسانی سے یہ نکل جائے گا اور اسی طرح سے ہم باقی لوک کو بھی اوپن کر لیں گے اس طرح سے بڑے آرام سے تو آپ نے فرنٹ پینل جو ہے اس کا یہاں سے اتا لینا ہے پلاسٹی کو ابھی آپ یہاں پر وار سے دیکھیں اگر ذرا تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک سلائیڈر کی طرح بنا ہوا ہے دونوں سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح تو یہ مطلب کہ سلائیڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ اوپن ہوگا تو ہم اوپر سے تھوڑا سلائیڈ کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے کھینچیں گے اور پیچھے سے جو ہے دوہر زور لیں گے یہ دیکھئے تو یہ اوپن ہونا شروع ہو رہی ہے تو اسی طرح نیچے والے سے بھی اور یہ دیکھئے اوپن ہو گئی ہے اپنی دیویڈی روم تو اس طرح ہم نے جو ہے دیویڈی روم کو اوپن کر لیا بغیر کسی ڈیمیج کے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے اندر کوئی سکرو ہو گیا رہا نہیں ہے انہیں لکھا ہوا تھا اگر آپ دوسرے طریقے سے ڈیمیج تو ہو جاتی ہے آپ کی ڈیویڈی روم دیکھیں ہم نے بغیر ڈیمیج کے کوئی نقصان کے اپنی ڈیویڈی روم اوپن کر لی تو امید ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو دوبارہ بند بھی کر لیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی تو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بہتر انفرمیشن مل سکے نئے گیاجٹس اور ٹول کے بارے میں